پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تبارک وطالہ نے نبوت عطا کی کہ دنیا نے آپ کا کمال دیکھا اور اسی بارہ ربیل اول میں آپ کی ہجرت ہوئی کہ تو لوگوں نے انسانوں نے آپ کا احسان اور نوال دیکھا اور اسی بارہ ربیل اول میں آپ کا وسال ہوا دنیا سے رخصتی ہوئی کہ جو لوگوں نے دنیا نے گویا کہ آپ کے جو شاگرد تھے آپ کے جو صحابہ تھے ان کا کمال دیکھا تو گویا کہ یہ ایسی مبارک تاریخ ہے تو ہجرت کے حوالے سے ایک موزہ یاد آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جو غار سور سے نکل کے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں ام مابد خاتون تھی ان کا گھر آتا تھا ان کا جہاں پڑھا تھا وہاں مکان تھا تو جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ام مابد ان کا نام آتقہ تھا جب مسلمان ہو گئی تھی بعد میں تو آتقہ تھا اور بڑی دلیر بہادر خاتون تھی اور وہ سامنے باہر بیٹھی رہتی تھی اپنے گھر کے سین میں اب یہ جب قافلہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو بکر صدیق عامر بن فہرہ ہیں اور وہ رہبر ہے یہ تین چار لوگ ہیں تو جب وہ آئے ہیں تو وہاں پہ ٹھہرے تو جب وہاں ٹھہرے تو ان سے کہا کہ کوئی کھانے پینے کے کچھ ہے کوئی گوشت ہے کوئی روٹی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا کوئی دودھ وغیرہ ہے کہہ جنہی دودھ بھی نہیں ہے ہمارے 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 کچھ بھی نہیں کیونکہ جو بکریوں تھیں وہ ان کے شور چرانے کے لیلے کے گئے تھے تو یہاں وہ کچھ بھی نہیں تھا تو مہم مابد کے پیچھے ایک دبلی پتلی سی بکری کھڑی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے پیچھے جو بکری کھڑی ہے یہ دودھ نہیں دیتی کہا تھا یہ تو ویسے مریل ہے کمزور ہے اور پھر کسی نر نے اس کو ابھی تک چھوہ نہیں ہے تو اس کے بعد دودھ کہاں سے آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس سے دودھ دھولوں نکالوں کہا تھا کیسے ممکن ہے کسی نار نے اس کو چھوہ نہیں ہے اور یہ ویسے کمزور دبلی پتری تو یہ کیا دودھ دے گی کہ بس مجھے اجازت آپ دیں کہا تھا ہاں کر لو کر سکتے ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس گئے اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا ایک بچہ تھا بیٹا چھوٹا اس کو کہا کہ بکری کو میرے پاس لاؤ تو وہ بکری کو لے کے آ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جیسی ہاتھ پھیرا ہے اس کا یہ نیچے تھن جو دودھ سے بھر گیا ایسے بھر گیا کہ اس کو جائے وہ یہ ایسے جو گوئے کہ پھٹ جائیں آپ نے فرمایا کہ برتن لے کے آو تو گھر کا سب سے بڑا ایک برتن تھا جس کے اندر آٹھ دس لوگ دودھ پی سکتے اتنا بڑا برتن وہ نیچے رکھا اور آپ نے خوب محنت کے ساتھ اس کو جائے دودھ نکالا یہاں تک پورا بردن بھر گیا اور آپ نے جائے سب سے پہلے جو ہے وہ ام محبت کو دیا کہ تم پیو کہا کہ نہیں نہیں آپ پیئیں انگر نہیں آپ پیئیں پلایا پھر اپنے سارے ساتھیوں کو پلایا پھر آخر میں خود پیا فرمایا ساقی جو ہے وہ مجلس کے آخر میں پیتا ہے یہ کہا کہ اب آخر میں آپ نے پیا اور وہ دودھ اور کوئی برتن تھے وہ بھی لے آو وہ بھی دودھ نکال دیا سارے برتن دودھ سے بھر دی ہے اور وہ حیران امم بات یہ کیا معاملہ ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موچتا اور لکھا اس بکری کے بارے میں کہ وہ بکری کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کا انتقال ہوا یعنی مدینہ آپ گئے ہیں دس سال رہے ہیں پھر اب وہ کا صدیق رضی اللہ عنہ کا دو سال کا تقیر زمانہ پھر حضرت عمر کی خلافت آئی اب جا کے اس کا انتقال ہوا بکری کا جو اتنی دبلی پتلی تھی کہ اگلے دن کی خبر نہیں تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا اور اس سے اس قدر دودھ دیا اور اس کی اتنی طویل جو ہے اللہ تبارک وضا اس کو عمر عطا فرمائی اسی جگہ پر آپ جب وہاں آرام کے لئے لیٹے ہیں تو آدیس میں آتا ہے کہ آپ لیٹے تو جب اٹھے ہیں تو آپ نے پانی مانگا کلی کے لیے تو آپ کو پانی دیا گیا تو آپ نے کلی کر گیا کلی کی تو آپ کے خیمے کے ساتھ ایک کانٹے دار درخت تھا اس کی جڑ میں وہ کلی گئی اس کلی کی برکت یہ ہوئی کہ وہ درخت کہ جو پھل والا درخت نہیں ایسے کوئی درخت کانٹے دار اس پر پھل لگنے لگا اور ایک گرین کلر کا ایسا پھل لگتا کہ بڑا سارا پھل گویا کے تربوز کی طرح کا بڑا پھل اور وہ اتنا شیری اور میٹھا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں وہ پھل لگتا ہمیشہ گرین کلر کا اور اس پر خوبی ہے کہ اگر کوئی بیمار کھا لیتا وہ سید مند ہو جاتا سید مند کھا لیتا تو قوی ہو جاتا تو کسی بھی مقصد کے لیے وہ کھایا جاتا اس کا نفع پہنچتا وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلی کی وجہ سے اس کو ایسا پھلا پھولا وہ درخت جو ہے وہ سالہ سال وہ پھل قائم رہا امی مابد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم جاگے صبح کو اٹھے تو امی مابد کے بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاگے تو دیکھا کہ اس کے پتے زرد ہو گئے ہیں اور اس کے پھل سارے گر گئے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اس درخت کو کیا ہو گیا بس یہ امنی تحقیق کی پتا چلا کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا آج انتقال ہو گیا یعنی یہ نصبت اس درخت کے ساتھ آپ کی اس کلی کی برکت سے کہ وہ جناب وہ درخت پھل رہا پھول رہا ہے اور آپ دنیا سے گئے ہیں تو درخت بھی گویا کہ دنیا سے چلا گیا تو یہ آپ کا یہ وہ مجزہ اور بڑے جب آپ نے اس بکری کا دھوڑ دھویا تھا تو کمر میں جب ہاتھ پھیرا تو یہ دعا فرمائی اللہمہ بارک لنا فی شاتینا اللہمہ بارک لنا فی شاتینا اے اللہ ہماری اس بکری میں برکت نازل فرما دے ہمارے لئے اس بکری میں برکت نازل فرما دے یہ ہاتھ پھیرا اور ایسی برکت اللہ نے تبارک و تعالی دی کہ جناب دودھ برطن پھر گئے دوسرے اسے علماء نے لکھا ہے کہ برکت مانگے ہمیشہ برکت مانگے کوئی بھی چیز یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے دے یا اللہ فلان چیز تو ہر چیز میں برکت مانگ کے اس چیز کو آگے بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں جب برکت نازل کر دیتے ہیں پھر وہ ظاہری بات نہیں دونوں اعتبار سے وہ چیز نافع ہو جاتی ہے کوئنٹیٹی نہ مانگے اس کی کوالٹی یعنی برکت والی کوالٹی مانگے حامدنی میں برکت مانگے برکت مانگے تھوڑی بھی ہوگی تو زیادہ والا کام دے دے گی اور اگر برکت نہیں تو زیادہ بھی ہوگی تو تھوڑے بھی کام نہیں آئی بہت 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 موسیقی